دیکھیں ڈوڈا سیول سوسائیٹی نے ایڈمیسٹریشن کی اس فیصلے پہ کافی گورک ہوس کیا اس کے بعد جو ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آرڈرنیٹ ڈیز میں جو دکانے کھولنے کا جو حکم نامہ ہے یہ جسٹریفائیڈ نہیں ہے اس سے تو راش بڑھتا ہے اور اب ویکنڈ کے دو دن کے کرفیو سے یہ ہوا کہ اب کریانہ والوں کو کھالی دو دن ہے آگے عید ہے ادھر رمضان المبارک چر رہا ہے ایسے میں راش زیادہ ہوگا سیول سوسائیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ آپ چناب ویلی میں کھل کے رامبن اور بانہ چونکہ وہاں نیچنل ہائیوے ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن کشتوار بدروار ڈوڈا تھاٹری گندوں میں آپ دکانیں بارہ گھنٹے نہیں بلکہ آپ چوبیس گھنٹے آپ آرڈرن نکالیے کہ دکانداروں کو رات کو بھی دکان کھلی رکھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ دکانوں پہ راش کام ہوگا لوکل لوگ جو ہے وہ رات میں کھریداری کریں گے بیرونی لوگ اور جہاں تک آپ دیکھیں گے جو ایس او پی یا وہ جو جسمانی آپ دوری کہتے ہیں وہ بیکاز آپ جو سیول گاڑیاں چلتی ہیں ان کی وجہ سے ہے ایک چمپول ٹریولر کو اگر آپ باندھ کریں گے تو ڈرائیور بیکار کلینر بیکار اس کا مالک بیکار اور جو گریب آدمی جو چھے لوگ دس لوگ اس میں سفر کرتے ہیں وہ مشکلات میں ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک نیجی کار کو باندھ کرتے ہیں اور ہمارا دو سال سے یہ نظریہ ہے کہ ڈوڈا بدروہ کشتوار تھاٹری رامبن بانحال بٹوت چندرکوٹ آپ کے گندوں میں کہرہ میں ان جگہوں پہ درابشالہ میں جتنی بھی چھوٹی بڑی پریم نگر ہیں جگہے ہیں راستے میں جو گاڑیاں ہیں ان پر جو ہے ایڈمیسٹریشن سنجیدہ نہیں ہے یہ گراجز نہیں ہیں یہ پارکنگ اس لیے تھی کہ آپ کو دفتر میں بازار میں کام ہے آپ آکے وہاں گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں لیکن وہاں ایک جگہ پہ دس دس گھنٹے گاڑی کھڑی رہتی ہے دس گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے دس دن کوئی ان کو پوشتا ہی نہیں ہے یہاں پہ پرائیویٹ جو پارکنگ تھی وہ باند ہوئی اس وجہ سے کہ لوگ راستوں میں اور کئی کئی جگہ پہ یہ ڈیزاشٹر منیجمنٹ کے اس ضابطے کے خلاف ہے بدروہ کا جو پرانا کسبہ ہے ڈوڈا کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے کشتوار کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کے لیے جو راستہ ہے فائر برگیٹ کا وہ باند ہے اصل مسئلے پہ گورنمنٹ کرتی نہیں ہے یہ وہ دگل کی فرمان وہ بادشاہی فرمان نکالتے ہیں ہم جو ہیں اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں بٹ ایڈ سیم ٹائم ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھئے ماسک لگائیے دوری رکھئے مساجد میں کام جائیے مندروں میں کام جائیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھیڑ بنا کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے گھر میں بھی نماز آ سکتی ہے دیکھئے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے ہم کہتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے آپ ہم کو بتائیے کہ آپ کو گورنمنٹ میڈیکل کالی ڈوڈا کے ایسوسیٹ ہسپیٹل کشتوہ ڈسٹرک ہسپیٹل بدروہ کا سب ڈسٹرک ہسپیٹل آپ کا بٹوٹ رامبن بانحال گول کے جو ہسپیٹل ہیں آپ کے پاس کتنے بیٹس ہیں آپ کے پاس وہ وینٹی لیٹر والے بیٹس کتنے ہیں آپ کے پاس آکسیجن والے بیٹس کتنے ہیں اور وہ جو ہائیلی انٹی بائٹک دیا جاتا تھا جس کی عدم موجودگی سے جعوید احمد فارشتگارڈ کی ڈیتھ ہوئی وہی پرابلم انجینر شاہد سلیم پارٹی گھڑوں کو ہوئی تھی لیکن اس کو وہ دوائی ملی وہ بچ گیا جعوید کو وہ دوائی نہیں ملی اور گورنمنٹ میڈیکل کالی ڈوڈا جو ہے ٹوٹل ڈیفنگڈ ہے کرپشن کا اڈا ہے ڈاکٹر وہاں پریکٹس نہیں کرتے ہیں ہس سال میں پیشنٹ جائے یہ بولتے ہیں آؤ آپ پہلے ٹیسٹ کرو وہ کرو وہی ڈاکٹر وہی پیشنٹ جب پرائیویٹ کلینک پہ جاتا ہے اور خاص کر کے گائنی سیکشن اور آئی سیکشن اور دوسری سیکشن انہیں اتنی لوٹ مچائی ہے کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے اور وہ جو آکسیجن کا وہ پلانٹ واپس گیا ہے اب کہتے ہیں ایف آئی آر میں مجھے بتاؤ آپ نے ایف آئی آر دی اور کس سیکشن پہ دی کس کاروائی پہ ہوگی دیکھئے میں میڈیا کو کہتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں جب اس ایف آئی آر پہ کاروائی ہوگی کوئی کنوکٹڈ ہو تو مجھے آکے مجھے کہنا میں پھر سرعام معافی مانگوں گا کچھ نہیں ہوگا نہیں دیکھئے سیریسنس ہے نہیں کہیں یہ کسی نے اونٹ سے کہا تھا کہ تیری گردن ٹیڑی ہے تو اس نے کہا آپ کو میری کون تھی کل سیدھی نظر آتی ہے یہ ایڈمیسٹریشن اور ایڈمیسٹریشن یہ اوپر سے ٹاپ ٹو باٹم ایسا ہی ہے اس وقت بھی ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے یہ اب آپ مجھے اور کچھ بلوانا چاہتے ہیں وہ زیادہ میں میں ڈرتا ہوں زیادہ بولنے سے لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کی ترجیحات نہیں ہے یہ یہ ایسے ہی وہ آگے کرتے ہیں میرے خیال میں جو کچھ میں نے بولا جو کچھ میں نے بولا وہ میں نے بولا اب یہ میڈیا تک ہے کہ میری باتوں کو وہ آپ کیسے لیتے ہیں آپ اس پہ کیسے اپنی رائے دیتے ہیں آپ کیسے اس پہ اپنا تفسرہ کرتے ہیں باقی میں نیش ٹائم بتاؤں